اسلام علیکم لینڈ فل ہمارے آپ کے اردگر شہروں میں اکثر پائے جاتے ہیں وہ جگہ جہاں پہ ہم اپنے کچھرا گندگی ویسٹ جمع کر کے ڈم کر کے رکھتے ہیں اور وہ ایک پہاڑی نماز شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کو لینڈ فل بولا جاتا ہے یہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ ہی لگا سکتے کہ ایک ریسرچ کے مطابق بارہ فیصد جو رسک ہے اس میں بیماریوں کا جو ایک مائلز کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ کتنا ایفیکٹ ہو سکتے ہیں کہ زیادہ تر اس میں جو برد بائی برد پیدائشی طور پر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں بچوں میں ان میں رسک بارہ پرسنٹ تک بڑھ جاتا ہے اور زیادہ تر اس میں کینسر کی علامات زیادہ پائی جاتی ہیں اور کینسر انہی لوگوں میں زیادہ پہلتا ہے اس لینڈ فل کی وجہ سے یہ لینڈ فل جب یہ کچھرہ ہمارا ڈم ہوتا رہتا ہے اس میں اورگینک مٹیریل ہوتے ہیں پلاسٹک ہے کچن ویسٹ ہے باقی کیمیکلز ہوتے ہیں یہ کیمیکل اور یہ اورگینک اور یہ چیزیں آپس میں رییکشن کر کے جو اورگینک ہے وہ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے میتین میں اور میتین گیس ہمارے جو انوارمنٹ ہے اس میں جا کے شامل ہونے کے بعد ہیٹ کو سن لائٹ کو ایبزورب کرتا ہے جذب کرتا ہے جس سے ہمارا دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اور گرین ہاؤسز ایفیکٹ میں یہ میتین گیس شامل ہے تو اس سے ایک تو گلوبل وارمنگ کلائمیٹ چینج جیسے خطرناک جو آفتیں ہیں اس کا ہمیں سامنا ہے اور دوسری جو چیز اسی لینڈ فل میں ایک لیکوڈ پیدا ہوتی ہے ان کیمیکل سے اس کو لیچے بولتے ہیں یہی کیمیکل زمین کے اندر جا کر پانی میں شامل ہو جاتا ہے جس سے جو ایکو سسٹم وارٹر کا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور جو آبی مخلوق ہے ان کے لئے بھی بڑا خطرناک ہے اور جو ہم پانی پیتے ہیں نیچے سے زمین سے ہمارے بور میں پانی جو آتا ہے اس میں بھی یہ لیچے اگر شامل ہو تو خطرناک قسم کی بیماریاں انسان میں پیدا ہو سکتی ہے دوسری جو چیز ہے وہ اس کے لینڈ فل کے اردگر جتنی بھی زمین ہے اس کی زرخیزی ختم ہو جاتی ہے اور تو یہ بیماریوں کا ایک پہاڑ ہے جو ہمارے سٹیز کے اردگر پایا جاتا ہے جو ایڈوانس میں مالک ہے ان میں لینڈ فل کو آہستہ آہستہ ختم کیا گیا ہے اور دنیا اس لینڈ فل سے الٹرنیٹیو کی طرف جا رہی ہے تو ہم بھی انشاءاللہ اپنے حکومت کو اس بات میں مجبور کریں کہ لینڈ فل کو بلکل ہم ختم کریں کیونکہ اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور یہ خطرناک بیماریاں ہمارے لئے بھی نقصان دے ہیں اور دوسرے ہمارے انوارمنٹ پہ اس لینڈ فل کا بہت برا ایفیک پڑ رہا ہے اور دوسرے ہمارے انوارمنٹ پہ